اید الفطر کا شاند ملتان میں نظر نہیں آیا ملتان میں رویت حلال کمیٹی کا اشلاس ختم ملتان کمیٹی نے فیصلہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کو بھیجوا دیا جنوبی پنجاب بھر میں شاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی جیلوں میں ڈالو چاہے مقدمات درش کرو ملتان کے تاجروں کی لوگ ڈاؤن کے حکمات سے بغاوت خلاف ورزی پر ساٹھ افراد گرفتار اکاون مقدمات درش دس کاروباری مراکز سیل تین لاکھے قریب جرمانے بہاولپور میں باوند دکانے سیل چالیس ہزار جرمانہ ادھر ڈیپری کمیشنر ملتان علی شہزاد کا بھی مختلف مارکیٹس کا دورہ دکانے کھولنے پر پانچ دکانداروں کو گرفتار کرا دیا کرونا نے تاجروں کی معاشی حالت پتلی کر دی لوگ ڈاؤن کے باوجود تاجر دکانے کھولنے پر مجبور سرگودہ میں نصف شٹر کھول کر کاروبار دکانداروں نے ریڈیوں اور پھٹوں پر دکانیں سجالی پولیس نے بھی تاجروں سے آنکھیں پھیر لی بازاروں میں کرونا پھیرنے کا خدشہ مزید پڑ گیا کرونا سے بچاؤں کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ تیس سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کا اعلان وفاقی وزیر عصد عمر کا سولہ مئی سے ریجسٹریشن کا اندیا کہا کہ تیس سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے ریجسٹریشن اتواز سے شروع ہوگی سرائی کی عوام کے لیے بڑی خوشخبری چون میں آنے والے بجر میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا منجاب حکومت کا اگلا بجر ٹیکس پری بجر پیش کرنے کا فیصلہ منظوری دے دی گئے نیا ٹیکس نہ لگانے کا مقصد کاروباری تسکے پر بوجھ کم کرنا ہے تاکہ وہ عوام کو رلیف دے سکیں ہم نہیں ہوں گے تب بھی لکھا جائے گا یہ تبدیلی ہم سے آئی تھی حزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو جنوبی پنجاب صوبے میں کچھ دیر ہو سکتی ہے مگر صوبے کو ختم نہیں کیا جا سکتا ایک دہائی میں ہی جنوبی پنجاب ترقی کے افق پر ہوگا جنوبی پنجاب اور شمالی پنجاب کی نوکیوں کا الگ کوٹا مختص ہوگا وزر آسم نے ملتان کے لیے تیس عرب کے پہخشوہ اعلان کیا وقت ضرور لگے گا لیکن جنوبی پنجاب کے شہروں میں تبدیلی آئی گی ملتان میں وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دعویٰ کہا کہ جنوبی پنجاب تکیٹیریٹ کا سنگ بنیاد بہت بڑا قدم ہے جنوبی پنجاب میں زخیرہ اندوز مافیا بے لگام فوٹ عباس میں زلے انتظامیہ انیکشن مختلف گوداموں میں چھپائے گئی پچاس ہزار من گندم برامت دنیا پور کے مختلف علاقوں میں انتظامیہ کی کارروائی بائیس ہزار من سے زائد گندم برامت منچنا آباد سے ساڑھے سولہ ہزار من گندم برامت کی گئے معاشی بدحالی کی چکیویں پستے کسانوں پر ایک اور ظلم پنجاب حکومت کی نہری پانی مہنگا کرنے کی تیاریاں نہری پانی کے استعمال پر سالانہ پانچ ارب روپے کا ٹیکس وصول ہوگا نہری پانی کو پینے کے قابل بنانے والی کمپنیز کو بھی پانی مہنگا ملے گا گھرگلو استعمال پر نرخوں میں معمولی اضافی کی تجاویز نجیسوس میں بھی نہری پانی کے استعمال پر اب اضافی ٹیکس دیں گی التان میں اگزشتہ روز آنے والی تیز آندی سے آم کے باغات کو نقصان کچھے آم ٹوٹ کر گر گئے باغات میں ٹوٹے کچھے آموں کے دھیر سے باغبان پریشان کہتے ہیں آندی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا اگر مزید آندیاں آئیں تو روہ سال آم کی پیداوار بہت زیادہ کم ہوگی پنجاب میں گندم کی بیس آشاریا نو میلین ٹن ریکارڈ پیداوار سبائے وزیر زراف حسین جہانی اگرڈیسی کی ملکان میں پریس کانفرنس کہا کہ اللہ کے کرم سے اس وار گندم کی فصل بہتر ہوئی ہے کسانوں کی حوصلہ افضائی کے لیے گندم کی قیمت چار سو روپے اضافہ کر دیا گیا بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب میں کپاس کی بجائی کا ملجاری کاشتکار اکتیس میں سے پہلے پہلے کپاس کی بجائی مکمل کر لیں ڈیپٹی ڈائریکٹر زریع اطلاعات نوید اسمت کاحلوں کا مشورہ بولے بہاولپور میں سترہ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار اکر پر کپاس کی کاشت کا حدف ہے حکومت دو لاکھ اکر کے بیج بھی سبسڑی دے رہی ہے پہلی بار محکمہ محولیات کے دفاتر دویجن اور تحصیل سطح پر بنیں گے محکمہ محولیات کا ریسٹرکٹرنگ کا اعلان تیرہ سو نئی اصامیوں کی منظوری بھی دیتی منجاب کی 144 تحصیلوں میں محکمہ محولیات کے تحصیل دفاتر بنیں گی ایک سپیشل سیکٹری، ایک ایڈیشنل سیکٹری، دو ریپی سیکٹری اور تین سیکشن افتران کی اصامیوں کی منظوری ایڈل فتر پر ون ویلنگ اور غلد بازی کرنے والوں کی خیر نہیں والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں ملتان چیفک پولیس نے خبردار کر دیا سیٹی چیفک پولیس ملتان کی جانب سے انٹی ون ویلنگ سکوار تشکیل سکوار شہر کے تمام پوائنٹس پر ڈیوٹی دیں گے سیٹیو کی ایس اوپیز پر عمل درامت کرواتے ہوئے گھر پر رہنے کی تلقی کرونا کی وجہ سے جنوبی پنجاب میں ایک ہی روز میں پنترہ امباد ملتان اور سرگودہ میں چھے چھے بہاولپور مزفرگڑ اور میاں والی میں ایک ایک مریض جان سے گیا ملتان میں سب سے زیادہ ایک سو چھتیس اور سرگودہ میں سٹان میں افراد وائرس کا شکار بہاولپور میں انسٹھ میاں والی تیس اور رہیم یار خان میں چھبیس افراد میں کرونا کی تصدیق مزفرگڑ میں انیس اور ڈی جی خان میں چار نئے کیسی سامنے آگئے بہاولپور میں کرونا ویسنیشن کا عمل جاری برطانوی ادارے اوکسپورڈ کی ویسن بہاولپور پہنچ گئی داریکٹر امرجنسی ڈاکٹر آمی بخاری کا کہنا ہے کہ چار ہزار سرزائے پی بھی املے کی ویسن کر چکے ہیں لوگ آہستہ آہستہ مومیلائز ہو رہے ہیں فرائز میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی سیکیریٹی لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب محمد علطاب کی بہاول نگر آمد شہر میں صفائی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا فرائز میں غفلت برتنے پر چیف آفیسر کو سرنڈر کرنے کے احکامات اجلاس میں کامچور افسران کو گھر جانے کا انڈیا دے گیا ٹاپ ٹین پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کے عذاف میں تقریب سفتی کمیشنر خانوال زہیر عباس شراغی نے تاریخی سرٹیفیکیٹس اور انعماد تقسیم کیے افسران کو کارکردگی کا تسلسل جاری رکھنے کا حکم بھی دیا رحیم یارکان پیپس کو شہریوں کی جان کی دشمن بن گئی سخی سرور کالونی میں لگے بجلی کے کھمبے موت کے پروانے بن گئے کھمبوں پر لڑکتے سینکڑوں میٹرز نے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی شہریوں کا انتظامیہ سے مسائل کے حل کا مطالب رحیم یارکان نیپ کو شہریوں کی جان کی دشمن بن گئی ہے گزشتہ روز تیز آندھی کے بعد شاہست کے بھی ٹرانسویشن لائن کے دو ٹاور گر گئے ٹرانسویشن لائن ٹوٹنے سے مزفرگر اور منحقہ علاقوں کو بشری کی فراہمی موت پر بہت سے علاقوں کی بشری متوازل ذرائع سے سہری سے قبل بحال کر دی گئی گیارہ کے وی تیم فیڈر سے ٹرانسویشن لائن کی مرمت کے بعد بشری بحال کی جاؤ سکے گی جی سی یونیورسٹی فیصل آباد لیہ کیمپس کی طالبہ سے زیادتی کا معاملہ علاقباس بھٹی ویلفیر ٹرسٹ اور کیمپس چیئرمن غلام ابباس بھٹی کا مواقف واقعہ یونیورسٹی کے اندر نہیں بلکہ دیر سال قبل باہر پیش آیا سیاسی مخالفت کی بنا پر یونیورسٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے ملک بھر میں لیہ کیمپس جیسا ماحول کہیں نہیں ہے نہ یونیورسٹی میں یہ کیس ہوا ہے نہ کوئی یہ یونیورسٹی کی بات ہے یہ بہر کا معاملہ ہے وہ بہر کا ہے یہ اور ایک سال ڈیر سال پہلے کا ہے ابھی یہ اپنا چلائی گی یہ خبر ایک میرے سیاسی مخالفین نے پورے ذل علیہ کے اندر انہوں نے شوشہ اڑائے ہوئے ہیں مسلم لیگنون پنجاب کے سردر رانہ سناؤلا کی جہانیہ آمد ایمینیچ اور حضر اتحاد نظیر اور ایم پی اے حاجی عطاہ الرحمان اسے والد کی وفات پر اظہار تازیت چہدری اتحاد نظیر حاجی عطاہ الرحمان کے والد حاجی نظیر کی فاقیہ خانی کی جہانگیر ترین خان کی لودر آمن زلی جنرل سیکیرٹری پی ٹی آئی رانہ اسلام کے والد کی وفات پر اظہار تازیت صدر متحدہ انجمن تاجران چہدی سلیم کمبو سے ان کی والدہ کی وفات پر اظہار افسوس کارکن چہدی وسیم کی والدہ چہدی اجاز یوسف کی ممانی کی وفات پر بھی اظہار تازیت سوئیاں میتھی عید کا میتھا اور ہر دل پسند پکوا دیرہ غازی خان میں شہریوں کی جانب سے میتھی عید کی تیاریاں شروع شہر میں سوئیوں کے سٹالز سج گے شہری عید کے لیے سوئیاں خریدنے لگے خدمت انسانی کے جوزوے سے سرشار نرسس کا عالمی دن جنوبی پنجاب سمیت دنیا بھر کی نرسس کو روحی کا سلام کرونا سمیت ہر وبا میں جان سے جانے والے ہر مسیحہ کو سلام پیش کیا موسیقی